راہوں پہ نظر رکھنا ہوتوں پہ دعا رکھنا آ جائے کوئی شاید دروازہ کھلا رکھنا یہ صرف میکزینز اور ریکارڈنگ کمپنیز اور ٹی وی چینلز والوں کا ہی کہنا ہے کہ غزل جو ہے وہ چل نہیں رہی ہے لیکن غزل کی آڈینس تو ہمیشہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہ ہمیں ملتی ہے اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ غزل سننے والے جتنے ہمارے ٹین ایجرز ہیں اور ان کی فرمایشیں اتنی گوڑ ہوتی ہیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ ہم خود کبھی حران ہوتے ہیں کہ لوگ خام کا جھوٹ بولتے ہیں کہ غزل کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ غزل تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اصلیت ہے ہمارے سنگیت کا ایک اٹوٹ انگ ہے جو کہ اس کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گا شاستی سنگیت ہے غزل ہے ٹھوم رہی ہے ٹپا ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا اور اس کی آڈینس جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے چاہے وہ بھارت برش ہو چاہے امریکہ ہو چاہے وہ کنیڈا ہو کہیں بھی ہو جس انداز کی غزل آپ جیسے گانے والے گاتیں ہیں اس طرح کی غزل یا نظم کیا لکھی جا رہی ہے یا کم ہوئی ہے لکھنے کا تھوڑا سا ہمیں پرابلم ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کیونکہ رائٹنگ جو ہے غزل رائٹنگ وہ بہت زیادہ فلمی ہوتی جا رہی ہے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں کوئی آج پچاس ساٹھ سال سے کبھی اپنے اردوی بند کر دیا پڑھانا کیونکہ اتنی اچھی خوبصورت لینگویج ہے بلکہ میں تو بیہار گورنمنٹ کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سکولوں میں جو ہے اردو جو ہے اس کو ذرا لاشمی کریں کیونکہ یہ بھارتویش کی لینگویج ہے یہ کسی دوسرے کنٹری کی ہے نہیں تو اس کو کیوں پاکستان ہندوستان بننے کے بعد اس کو بند کر دیا تھا تو رائٹنگ تھوڑا سا ڈیمانڈ کرتی ہے آج ہندوستان میں غزل کے رائٹر جو ہیں وہ کچھ زیادہ اوپر نہیں آ رہے ہیں یہ شاید وقت کی بات ہے شاید ہو سکتا ہے آج کل پر سو مہینے دو مہینے سال کے بعد رائٹر لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اپنے آپے میں آ جائیں اور اچھی غزلیں لکھنی شروع کریں اپنے پاکستان کا ذکر کیا ہے یہاں کے کچھ غزل گائک یہ کہ چکے ہیں یا ان کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ پاکستان سے کوئی کلاکار یا غزل گائک ہندوستان آئے اور یہاں گا کے جائے تو اس طرح کی جو آپتی ہے اس طرح کا جو اتراز ہے وہ کیوں ہے آپ کیا مانتے ہیں ان کی سٹیٹ کے کچھ رولز ہیں جو وہ لوگ اس کا پالن کرتے ہیں ہمارے سٹیٹ میں ایسا نہیں ہے ہماری کنٹری میں ایسا نہیں ہے ان کا اسلام ایک کنٹری ہے اور شاید اسلام میں شاید مجھے ایسا آئے مجھے کچھ زیادہ علم نہیں ہے اس بات کا کہ بھی سنگیت اس میں گا سکتے ہیں یا نہیں موسیقی نہیں گا سکتے شاید اس لیے کیا ہے کہ بھی ان کے آرٹسٹ یہاں آئے ہیں ہمارے سارا آنکھوں پہ ہیں وہ گا کے جاتے ہیں لیکن ہمیں بھی ابھی اتنا برا تو نہیں منانا چاہیے کیونکہ ان کی بھی کچھ مجھبوریاں ہیں جس کے لیے شاید وہ لوگ وہاں زیادہ ان کو وہ ریکنیشن نہیں ملتی ہے پاکستانی آرٹسٹوں کو ہر آرٹسٹ کو اپنے ملک میں ریکنیشن بہت کم ملتی ہے باہر کے ملکوں میں زیادہ ملتی ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو صرف یہ ہے کہ پاکستان ہمارے سامنے نزدیک ہے اس لیے ہم سوچتے رہتے ہیں کبھی ہم پاکستان میں کیوں نہیں جا کے گا سکتے ہیں ان کے آدمی یہاں کیوں آ کے گا رہے ہیں تو ان کے کنٹری کی کچھ مجبوریاں ہیں اور کچھ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی آرٹسٹ کی جو پہچان ہے وہ سرکار کو دھیان میں نہیں رہتا تو لوگوں کو کہاں دھیان میں رہے ہیں ابھی جو سنگیتکار ہیں ان میں سے کنہوں نے آپ کو سب سے زیادہ پرخابط کیا میں جب سے فلم انڈسٹری میں آیا تھا میں سب کے نزدیک تھا اور ابھی بھی ہوں لیکن جو لوگ نہیں رہے ان کی یادیں میرے بہت قریب ہیں جیسے مدن صاحب مجھے بمپے میں لے کی آئے تھے اس کے بعد مجھے میرے بڑے میرے اوپر اپکار ہیں جہادیب صاحب کے جنہوں نے مجھے ایسے عمر گانے دیئے اور گلزار صاحب کے جنہوں نے جن کی رائٹنگ تو کمال ہے مطلب آپ لوگ سب سنتے ہیں ان کو اپنے رام لکشمن صاحب ہیں ساپن جگمون ہیں مطلب میں کن کن کا نام لوں خیام صاحب ہیں خیام صاحب نے میرے سے بڑے اچھے بہت اگیت گواہے ہیں غزل کا کوئی انشق جسے آپ اکثر گنگنانا چاہتے ہوں بہت سی غزلیں ہیں سب غزلیں تو اپنے بچوں کی طرح ہوتی ہیں جو بھی ہم کمپوز کرتے ہیں ہم تو کبھی کب میں اور مطالی کبھی بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کوئی غزل کا مکڑا سب لوگ کوئی نہ کوئی ایسے گاتے رہتے ہیں